روس یوکرین جنگ سے توڑی ایک اور بڑی خبر پوتن کے بے حد قریبی اور روس کے پورو راشتپتی دمیتری میدویدیو نے امریکہ اور نیچو کو صاف چھتاونی اب دیے اور کہا کہ اگر روس کے خلاف یوکرین کو اور زیادہ گھا تک پراد انہیں ختیار دیے گئے تو دنیا پر پرماڑو جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا روس کے پورو راشتپتی دمیتری میدویدیو نے یہاں تک کہہ دیا کہ روس اپنے وجود کے لیے ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے یوکرین میں نیٹو اور امریکہ جو کچھ کر رہا ہے پوتن کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اسی لیے اب پوتن نے امریکہ کو ایک نیا سرپرائز دینے کی تیاری کر لیا ہے پوتن نے یوکرین کے بعد اب ایک اور مورچے پر بہت ہی خطرناک قدم اٹھا لیا ہے پوتن کا نئے فیصلوں کو امریکہ کو پرماڑو حملے کی دھمکی دینے سے کم نہیں پوروی روس کا ایک سیکرٹ ائر بیس یہاں پر بلادی میر پوتن کا ایک اورڈر آیا اور پورا ائر بیس ایکٹیو ہو گیا میشن کے لیے فوراں روس کا ایک خطرناک نیوکرین مم ورشت تیار کیا جانے لگا یہ پوتن کا بہت ہی پاورفول شو ہے جو دنیا میں بہت سے دیشوں کی دھڑکنے بڑھانے والا ہے پوتن کا پرماڑو حملے کا لانچنگ پیٹ ایکٹیو ہو گیا ہے کیا پوتن کا میسائل والا بڑا آرڈر بھی جلد آنے والا ہے ایسی باتیں اس لیے کیونکہ یہ تصویر ثابت کر رہی ہے کہ جورپ کے بعد تو اور بڑے وارڈ زون والا در ستہ پر آ گیا ہے پوتن نے جورپ کے بعد ایشیا پیسیفک شطر میں بھی اپنے پرماڑو بم ورشت کا استعمال شروع کر لیا ہے یہ ہے روس کا ٹیو نائنٹی فائیو نیوکلی اٹومر روس نے اپنے اس دشکوں پرانے بومر کو اب ایک نئے اور بہت ہی خطرناک میشن پر دینات کر دیا ہے اس جہاز میں لگے پروپیلر کی آواز گزب کی ہے یہ جتنا زمین پر در آتی ہے اتنا ہی خوف اس کی اوڑان کے بعد دیکھتا ہے اس کے پروپیلر کی آواز ہزاروں میٹر کی ہونچائی سے بہت ساپ سنائی دیتی ہے یہ روس کی پرماہو سٹرائک والی فیٹ کا بڑا حصہ ہے روس کے رکشا منترالے نے ایک منٹ کا ویڈیو جاری کر کے بتایا ہے کہ اس کے بہت ہی خطرناک بیمان کا اصلی مفضت کیا ہے ویڈیو کو بہت گوھر سے دیکھئے گا اس ایک منٹ کے ویڈیو میں بیمان کے اندر کا حصہ بہت ہی سیکر طریقے سے کھلمایا کیا ہے کوپیٹ کو ایسے ریکارڈ کیا گیا ہے تاکہ اس بیمان کی اڑان والی ڈیٹیل دشمن کے سمجھ میں بلکل نہ ہے کیا اس پرماڑو بم ورشت بیمان میں ایٹم بم رکھا گیا ہے اگر اس بیمان میں ایٹم بم ہے تو اس کا ٹارگٹ کون ہے کیا پوتن نے اسے اس کے لیے ائر بان کیا ہے کیونکہ وہ پرماڑو حملے کی گیرانچی چاہتے ہیں یا پھر یہ جوابی ایٹمی حملے والی طاقت کا حصہ ہے جسے انگریزی میں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیچی کہا جاتا ہے تی او نائنٹی فائیب جب آسمان میں ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ساتھ میں ہوتے ہیں سکھوئی تھوڑ اور سکھوئی تھوڑی پائیٹر جیٹ یہ دونوں جیٹ اس بیمان کو اسکوارٹ کرتے ہیں تاکہ دشمن کے بیمان روس کے اس بم ورشت سے دور رہے آپ اسے پوتن کے آسمانی بوڈی گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی بھی حالات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ان کی ایئر ٹو ایئر مسائل دیکھی جا سکتی ہے یعنی یہ دشمن کے بیمان کو مار گرانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں پوری روس کے سیکرٹ ایر ویس سے شروع ہوئے اس قدرنا قرآن کا انچام کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا لیکن یہ جہاز جہاں سے گزرے گا اس کی کوئی جانکاری ملتا ہے یہ جہاز تیرہ گھنٹے کے ایک مشن پر ہے اور یہ بیرنگ ساگر سے ہو کر گزر رہا ہے یعنی امریکہ کی علاسکہ کو چھوٹے ہوئے یہ بیمان پرشاند بہا ساگر کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سیدھا سیدھا امریکہ اور جاپان کو چیلنج ہے اور پوتن نے یہ مشن بہت سوچ سمجھ کر تیار کیا ہے تیرہ گھنٹے کی اوڑان پر امریکہ اور جاپان کی نصر بنی رہی وہ بھی اس بیمان کو لگا تار ٹریک کرتی رہے آپ اسے پوتن کا نیوکلئر چیلنج کہہ سکتے ہیں جس سے پوروی بارڈر پر امریکہ اور جاپان کے لیے رونگ کے کھڑے ہونا لازمی ہے اس کے بعد آتی ہے باری ریفیولنگ کی کیونکہ ٹیک آف کے بعد لمبی دوری کے مشن کے لیے ویمان کو اور زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ٹنکی کو ٹاپ اپ کرنے کے لیے آگے پہنچ جاتا ہے روس کا ٹینگ ویمان آئی ایل سیونٹی ایٹ اور پھر اس میں سے نکلا پائے ٹیو نائنٹی فائیو کے ریفیولنگ پورٹ سے جوڑ جاتا ہے اور شروع ہو جاتی ہے آسمان میں ہی ریفیولنگ یہ دونوں ویمانوں کے لیے بہت ایک ادرنات پل ہوتے ہیں کوکپٹ کا ویڈیو پوری طرح بلر کر دیا کیا ہے تھاکہ اس کے فلائٹ بار یعنی ہوایی روٹ کے علاوہ اس ویمان ٹارگٹ کے بارے میں دشمن کو کوئی جانکاری نہ ملے روس کے پاس ایسے پجاز سے بھی زیادہ بومر ہے یعنی پوتن کی نیوکلئر فورس بہت طاقتور ہے یہ بات امریکہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے روس اب تک یوکرین میں بیزی تھا لیکن اب اس نے اپنے پر فیلانے شروع کر دی ہیں لیکن اس کا تازہ چیلنج یہاں بھی امریکہ کو ہی ہے روس یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جن پر نتیلے نہیں ہیں اور اگر انڈو پیسیفک علاقے میں امریکہ نے چین کو پریشان کیا تو روس بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا تی او نائنٹی فائل کی ایک حدرنا قرآن اس بات کا بھروسہ دلانے کی بہت بڑی کوشش کہہ جائے گی یہ ساڑھے چھے سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اوڑتا ہے اور ریفیولنگ کے بعد یہ ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر کے دائرے میں آپریشن کر سکتا ہے یہ پندرہ ہزار کلو کے بم اور مسائل لے کر اوڑ سکتا ہے اس میں ایسی مسائلیں لگائی جا سکتی ہیں جن کی رینج تین ہزار کلومیٹر تک ہے ایسے پچاس بومرز میں سے کئی جہاز اب پتن نے جنپنگ کے ریکفیسٹ پر امریکہ، جاپان اور دکشر پوریا کے آس پاس پیٹرولنگ کے لیے دینات کر دی ہیں اس سے پہلے بھی روس اور چین کے پرمانو بمبورشک بیمان اس علاقے میں ساٹھ میں آپریٹ کرتے رہیں روس کے تیو نائنٹی فائل اور چین کے ایڈ سکس کے بومر اب پوڑی چین، ساگر اور جاپان کے اوپر مل کر نظر رکھتے ہیں یہ دونوں بیمان کئی نشن ساتھ میں انجام دیتے ہیں اور یہی امریکہ کے لیے خدرے کی گھنٹی ہے دو دیشوں کے نیوکلئر بومر کا اس طرح ساتھ پڑنا ہوای پرشت سے زیادہ گم کی بانی جائے کیونکہ یہ دونوں پرمانو حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں اس پارٹ تیو نائنٹی فائیب بومر نے جب تیرہ گھنٹے تک لگاتار پوڑان پھرے تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ٹوکیوں سے لے کا گوشنٹر بیسی تک یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ روس کسی بھی مونچے پر پیچھے ہٹنے کے لیے تریاد نہیں ہے اس سے پہلے جون میں جب روس اور چین کے بیمانوں نے جوائن پیٹرولنگ کی تھی تب ان کو اسکورٹ کر رہے سکوئی بیمانوں کا سامنا جاپان کے فائٹر جٹ سے موسیقی